بسرد عدد بزارش کروں گا حجت الاسلام المسلمین آل جناب مولانا وسیح حسن خواہ صاحب قبلہ معلم وسیق عربی گالج فیضاباد نعرہ سلوات آپ دو گھنٹے سے ہیں یہاں میں دیکھا ہوں جا رہے ہیں بہت وقت کے پابندات نہیں نہیں نیچے کر رہے ہیں فاتحہ تیمیلہ رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نشانئکا هو الابتر صلوات برمحمد و آمد حضرات سے گزاری شیخ بار سورہ حمد اور سورہ توجید کی تلاوت فرما کر کے مرہوم سید حسین حیدر ابن تبارک حسین اور مرہوم سید تبارک حسین ابن سید تفضل حسین مرہوم کی روحوں کو عیسیٰ لے ثواب کر دیں بسم اللہ مانی اکستان بین اقصار رغی کلیم سراندن لذیم بحالی بحالی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ علیہ وسلم روایت کی اکلوتی بیٹی صدیقِ طاہرہ سلام اللہ علیہ کتنے دن زندہ رہیں سب سے کم روایت ہے ساٹھ دن کی اور سب سے زیادہ کی روایت جو اہل سنت کے یہاں ہے چھے مہینہ تین رمضان اس کے درمیان دو روایتیں ہیں جن کو زیادہ شہرت حاصل ہے پچھتر دن اور پنچانوے دن نبوے بھی بیچ میں ہے صحیح فرمایا آپ نے چاہتا تو پچھتر دن اور پنچانوے دن اس میں بھی میرے خیال میں اختلاف نہیں ہے کوئی یہ پڑھنے میں چوک ہوئی ہے اس لیے کہ انگریزی کی طرح ہی عربی کی گنتیاں بھی بولی جاتی ہیں دہائی الگ اور اکائی الگ جیسے اردو میں یہ کٹھا ہو جاتی ہے نا بائیس پچیس پہنٹالیس اس طرح سے انگریزی میں نہیں ہے الگ الگ فورٹی ٹو تھرٹی ون تو وہی حال عربی کا بھی ہے اس فرق کے ساتھ کہ عربی میں انگریزی میں دہائی پہلے بولی جاتی ہے اکائی بعد میں ٹوئنٹی ٹو عربی میں اس کا الٹا ہے اکائی پہلے بولی جاتی ہے دہائی بعد میں تو دو روایتیں ہیں ایک پچھتر اور ایک پنچانوے پچھتر کی عربی کیا بنے گی اکائی پہلے خمسہ پانچ و سبعین ستر پانچ پچھتر پنچانوے جب بنائیں گے آپ تو خمسہ تو کامن ہے سمجھے آپ سبعین کی جگہ کیا آ جائے گا تسعین تو خمسہ و سبعین اور خمسہ و تسعین اس زمانے میں جبکہ نقطے وغیرہ ہوتے نہیں تھے تو ذرا سا چشم تصور میں لکھئے آپ سبعین اور تسعین یہ کھینچہ آپ نے اور ذرا سا ہلایا یہ عین یہ ہو گیا سبعین ہو گیا تسعین بھی ویسے ہی لکھا جائے گا یہ کھینچہ آپ نے آج تو فرق ہو جائے گا اوپر دو نقطے لگا دیا تسعین ہو گیا نیچے ایک نقطہ لگا دیا سبعین ہو گیا اس زمانے میں نقطے ہوتے نہیں تھے تو لکھا گیا خمسہ و کچھ تو کسی نے اس کو خمسہ و سبعین پڑھ لیا تو جس نے سبعین پڑھا اس نے کہا پچھتر دن جس کی سمجھ میں تسعین آیا اس نے کہا پنچانوے دن تو یہ روایت کا اختلاف شاید پڑھنے کی بنا پر ہو گیا اور اس پر ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ فوکس بھی نہیں کیا کہ پچھتر ہے کہ پنچانوے ہے یہ ان کی اپنی فکر تھی اس کے پیچھے ان کی اپنی لوجک تھی دیکھئے بکرات ہر دور میں ہوتے ہیں اور ہر شہر میں ہوتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ایسے بکراتوں کا بڑا سامنا ہوتا ہے لیکن یہ کہ سمجھدار آدمی جو ہے وہ اپنا سنتا ہے اپنی کرتا ہے مرہو میں آیت اللہ العظمہ آغا محسن حکیم رضوان اللہ علیہ ان کا زمانہ آج بھی ہے ہم لوگ زمانے میں بھی تو وہ تیرہ سے لے کے اس مہینے کی جماعت الاول کے اور بیس وہ تین تک بیس دن تقریباً حوضہ تعتیل ہو جاتی تھی چھٹیاں ہو جاتی تھی ایامِ عزائے حضرتِ زہرہ کے نام کے اوپر ایک دم مجلسیں ہو گئے تو وہ میں نے کہا نا بکرات تو وہ ایک ساتھ تشریف لیا ہے آگا ہے حکیم کے پاس رضوان اللہ علیہ انہوں نے کہا صاحب ایک چیز تیہ ہو جائے ڈیسائیڈ ہو جائے جماعت اس ثانی ہے یہ اس اختلاف کے چکر بیس بیس دن حوضہ بند رہتا ہے چھٹیاں رہتی ہیں نقصان ہوتا ہے تو بجائے جواب دینے کے وہ رونے لگے آگا ہے حکیم کی بات ہے جو بزرگوں نے نقل فرمائی کہ وہ گریہ کرنے لگے تو جو صاحب سجھاؤ لے کے آئے تھے قابل معاب صاحب وہ تو حقہ بقہ ہو گئے اے کیا کہی دیا میں نے انہوں کا حضور کیا گڑڑ ہو گئی جملہ سنیے فرماتے ہیں اس بہانے سے سال میں شہزادی کا بیس دن تذکرہ ہو جاتا ہے تم چاہتے ہو اس کو بھی محدود کر کے ایک دن کر دیا جائے ہے نا تو یہ کتنی میں نے کہا نہیں یہ ان کی اپنی لاجک ہے تو یہ چیزیں جب سے سمجھ میں آئی ہیں میرے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جماعت الاول کا مہینہ آخر امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے دس محرم کو نا کتے دن آپ ماتم کرتے ہیں دو مہینہ سے زیادہ دو مہینہ آٹھ دن تو امام حسین کا ہو سکتا ہے تو کیا بی بی کی مصیبتیں کم ہیں تو اب اس طرح سے نہ بھی سی لیکن میں نے اپنے طور پر یہ کیا ہے کہ ریپیٹ کرنا پڑے دھوڑانا پڑے تفسرہ ہی تو کریں گے آپ اور میرا کیا بگاڑ لیں گے میرا بگاڑ کیا لیں گے لیکن اگر نیت میری صاف ہو کہ میں شہزادی کا ذکر تو میرا کام تو ہو گیا آپ کا تفسرہ دیکھا جائے گا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے صلوہ حدبر محمد تو اب یہ مہینہ شروع ہو گیا جماعت الاول کا کہ اٹھائیس دسمبر غالباً پڑے گی تیرہ اٹھائیس یا انتیس یہ شہدت کی تاریخ ہوگی پچھتر والی روایت کے اعتبار سے تو اسی مناسبت کو دیکھتے ہوئے میں اپنے طریقے کے مطابق میں نے شروع کر دیا ہے پہلی جماعت الاولہ سے یہ مجلسیں پڑھنا شروع کر دیا مزامین بہت سے ہیں ان فدق بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بھی سوالات بہت سے ہیں ابتدائی مرحلے میں میں جو ادھر شروع کیا میں نے یہ اس سورہ مبارکہ کے زہل میں ارشاد ہوتا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ یہ میں نے جو ہے وہ اس کو الگ اس لئے کیا پڑھا جائے گا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ اس لئے میں نے الگ کیا کہ بچے اس کو کل کعسر نہ سمجھیں کہ اوریجنل یہی ہے صحیح ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ جب ملا کے پڑھا جائے گا تو الف سائلنٹ ہو جائے گا اور پڑھا جائے گا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَلْ کَوْسَرَ کل کوئی لفظ نہیں ہے گا الگ ہے الکوثر الگ ہے وہ ملا کے پڑھنے میں الف سائلنٹ جیسے بِاسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کے پڑھا جاتا ہے الف سائلنٹ ہو جاتا کیا ہو جاتا ہے بِاسم اللہ الرحمن تو بِاسم کوئی تھوڑی چیز ہے اسم ہے اس کے ساتھ بے لگتا ہے بِاسم اللہ یعنی بِاسم اللہ الرحمن تو ارشاد ہوا اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوثر پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر کوشش یہ کروں گا کہ آج شیعوں سے نہ پڑھا جائیں اور لوگ کیا کہتے ہیں شیعوں کے ہاں آپ جب جائیے گا تو میری اوقات ہی کیا مطالعہ ہی کتا ہے لیکن جتا مہینے مطالعہ کیا ہے اس اعتبار سے میری سمجھ میں آیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں شیعوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے یہ مہینہ اس لئے کہا کہ میری اوقات کے مطابق ہو سکتا ہے وہی کہیں ہو کسی نے کوئی اور قول بیان فرمایا ہو میری نظر سے نہ گزرا ہو تو وہ ممکن ہے بھٹ میں نے جتا پڑھا ہے میری سمجھ میں آیا کہ شیعوں میں کوئی اختلاف کوسر کے معاملے میں نہیں ہے سب کا کہنا یہ ہے کہ کوسر سے مراد کسرت نسل ہے کسرت اولاد ہے یہ تو ہو گیا شیعوں کا اب آئیے جو ہے وہ ہمارے برادران اہل سنت ان کے ہاں مختلف اقوال ہیں دیکھئے اسلام میں اس سے پہلے اسلام میں دو تناور درخت ہیں ایک کا نام ہے شیعہ اور ایک کا نام ہے سنی میں دیہاتی آدمی ہوں مثالیں بھی بھئی جو جس ٹائپ کا ہوگا وہی سہی تو مثال گڑے گا مثال بنا ہی تو جاتی اور کہ مثال پیدا توڑی ہوتی ہے تو میں دیہاتی آدمی ہوں تو دیکھتا رہتا ہوں گاؤں دیہات میں تو ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے جو پیڑ ہوتے ہیں اس پر اگر توجہ نہ کی جائے تو درخت کے اردگرد گھاس بہت اگھ جاتی ہے تو کئی چھوٹی کئی بڑے بڑے کبھی کبھی اتیتی جھاڑیاں بھی اگھ جاتی ہیں تو وہ کسان کی بے توجہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں لیکن جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ درخت کے پھل پر توجہ کرتا ہے اردگرد کی جھاڑیوں پر توجہ نہیں کرتا ہے بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھئیہ ان جھاڑیوں کو کٹ کے ہٹاؤ ورنہ جو تم پانی دوگے درخت کو جو کھات دوگے درخت کو اس کا اچھا خاصا حصہ یہ جھاڑیاں لے جائیں گی ویسے ہی شیعہ ایک تناور درخت ہے سنی بھی ایک تناور درخت ہے اس کے اردگرد جھاڑیاں بہت سی ہو گئی ہیں کہیں نسیریت کی نام کی جھاڑی ہے کہیں کچھ ہے ادھر بھی ہے کہیں وہابیت آگئی ہے کہیں سلفیت آگئی ہے سمجھدار وہ ہیں جو جھاڑیوں کو کٹ کے پھیکتے ہیں جھاڑیوں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں سلوہ عدبر محمد و عالم تو جھاڑیوں میں کیا کیا ہے ہم سے اس سے بحث نہیں ہے ان دونوں درختوں میں کیا لٹک رہا ہے تو شیعوں کی بات میں نے ارز کر دی کہ ان کا متفق نظریہ تقریباً میرے علم کے مطابق ایک ہے برادران اہل سنت میں ایک سے ایک علماء گزرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پڑھے لکھے گزرے ہیں اور بعض منصف مزاج بھی گزرے ہیں وہ ان کی اپنے کچھ مجبوریاں ہوں گی لیکن بعض منصف مزاج بھی ہیں حتیٰ کہ وہ جامعہ ظہر کے جو ایک زمانے میں وی سی تھے وہ شلطوت صاحب انہوں نے باقیدہ اس میں ایک سے ایک بزرگ ہیں اور ایک سے ایک مفسرین ہیں لیکن ایک مفسر جن کو آپ بھی جانتے ہیں اس لیے کہ کتنے بڑے بڑے مفسر گزر گئے ہم آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جیسے وہ ہیں کیا نام ہے زمخشری صاحب زمخشری صاحب کی زبردست تفسیر کتاب ہے جو ہے تفسیر کشاف لیکن آپ نے زمخشری صاحب کا نام سنا ہے نا ان کی کتاب کا نام سنا ہے ایک صاحب ہے بیزاوی صاحب ان کی بھی تفسیر بڑی زبردست ہے تفسیر بیزاوی کے نام سے کہیے تو ایک لطیفہ سنا دو اسی پر ابن حسن صاحب میرا نہیں ہے سلوات برمات سنیے تو بیزاوی بنا کس سے بیزے سے بیزہ مانے گول ہوتا ہے نا آپ کے ہاں ایک کتاب ہے تفسیر صافی تو ابن حسن صاحب پڑھ رہے تھے کسی مسئلے پر کہنے لے کہ میاں اگر میں تفسیر رازی سے پڑھوں تو آپ رازی نہ ہوں بیزاوی سے پڑھتا ہوں تو بیزاوی تو ہن ہی گول مول باتیں کریں گے تو کیوں نہ اس مسئلے کو تفسیر صافی سے صاف کر دیا جائے صلوات برمات یا ان کا لیکن آج میں اس کے پراز کہنا چاہے رہا ہوں زمک شری کو ہم آپ جانتے نہیں بیزاوی صاحب بقول ابن حسن صاحب اللہ کے بول مول باتیں تو ایک شخصیت ہے جن کا ابھی نام لیا بڑے آدمی ہیں الامام فخر الدین رازی تو میرے خیال میں آپ رازی ہیں کہ رازی سے بات کی جائے جناب فخر الدین رازی کی تفسیر ہے اس کا نام ہی ہے الکبیر اکبر نہیں اتفاق سے کیا ہے تفسیر کبیر تو کبیر کا مطلب ہی بگ تفسیر ہوئے بتیس جلدیں ہیں اس کی میرے پاس جو پرنٹ ہے وہ سولہ مجلدات میں وہ بتیس جلدیں ہیں ایک مجلد میں دو جلدیں ہیں انہوں نے تفسیر رازی کی جو بتیسویں جلد ہے بتیسویں جلد کا زیادہ سورہ کاؤسر ہے تو بتیس دیکھئے ہم لوگوں کی اب اس میں ڈیوٹی بھی لگتی ہے امتحان میں تو لڑکے آپس میں بات کرنے لگتے ہیں تو جانتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اے اڑھو وہاں سے یہاں بیٹھو دو یہ بھی کرتے ہیں اس کا لحاظ رہے سر سلوات برمحمد تو تفسیر کبیر نے انہوں نے بتیسویں جلد میں یہ کاؤسر کی تفسیر شروع کی ہے اور ظاہراً جہاں تک مجھے ہی آ جاتا ہے جہاں سے میں سٹارٹ کرنے جا رہاں اور بھی کچھ ہے شروع میں چوبیس میں پیچ سے بتیس میں جلد کی قبل اس کے کہ میں ان کی بات ارز کروں لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں ایک لغوی حقیقی اور ایک مرادی کہ لفظ کے معنی یہ ہیں بولنے والے نے مراد کیا لیا ہے تو اب کاؤسر کے معنی کیا ہے ڈکشنری میں جب آپ جائیے گا تو کاؤسر میں ڈکشنری کے معنی میں کاؤسر کے معنی ہے کسرت کاؤسر یا مباد کسرت دو طرح کی ہوتی ہے کہیں کسرت اچھی ہوتی ہے کہیں کسرت بری ہوتی ہے نہ ہر کسرت اچھی ہوتی ہے نہ ہر کسرت بری ہوتی ہے عربی کا کمال یہ ہے کہ اتتے اتتے معنی کے لیے الگ الگ لفظ ہیں کاؤسر کس معنی میں ہے جواب کاؤسر کسرت کے معنی میں ہے مگر ایسی کسرت جو اچھی ہو بری کسرت کے لیے قرآن نے ہی دوسرا ورڈ یوز کیا ہے ارشاد ہوتا ہے تکاثر تو تکاثر کے معنی بھی کسرت کے ہیں بٹ وہ بیٹ معنی میں ہیں اچھے معنی میں کیا ہے کاؤسر یعنی کسرت اچھی اسی لیے جو ہمارے آپ کے گھروں میں قرآن ہے ترجمہ اس میں پڑھئے تو کیا ملے گا پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا کیا تو یہ ہو گیا ڈیکشنری کے معنی ہم نے آپ کو خیرے کسیر عطا کیا مراد کیا ہے اس خیرے کسیر سے تو دو چیزیں ہو گئی نا ایک کاؤسر کے معنی خیرے کسیر ہم نے آپ کو خیرے کسیر عطا کیا سوال یہ خیرے کسیر کیا ہے اس سے مراد کیا ہے آپ کیا میں نے بتا دیا شیعوں میں کاؤسر سے مراد کسرت نسل اہل سنت کے یہاں مقدس گیارہ اقوال ہیں کاؤسر سے مراد یہ ہے کاؤسر سے مراد یہ ہے دو ایک سن لیجیے تاکہ میں اصل اپنے موضوع بکواس کر کے فائدہ کیا بقراتی کر کے قابلیت جھاڑنے اس کچھ ملنا تو آئے نہیں سمجھ گئے آپ تو جناب فغر الدین راضی فرماتے ہیں اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھی ہے کہ جو بھی معنی مرادی آپ لیں گے جو اوریجنل معنی ہے وہ کسی صورت میں فنا نہیں ہوں گے جو بھی آپ مراد لیں گے جو اوریجنل معنی ہے وہ مرادی معنی میں کہیں نہ کہیں پنہا ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں اس میں رہیں گے یہ ذہن میں رہیں اب آئیے جناب فغر الدین راضی فرماتے ہیں کہ کاؤسر سے مراد حوز ہے تو اب اگر کاؤسر سے مراد حوز ہے تو کیا ترجمہ ہوگا اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ پیغمبر ہم نے آپ کو حوزِ کاؤسر عطا کیا دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ حوزِ کاؤسر عطا کیا گیا دلیل دی انہوں پڑا لکھا آدمی بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا اب وہ دلیل کتنی محکم کتنی مضبوط یہ الگ بات ہے لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھئے ہم نے جو ہے وہ کاؤسر سے مراد حوز اس لیے کہا کہ روانس ابن مالک نقل کرتے ہیں انسر روایت کی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب میں میراج پر گیا تو میراج پر اللہ نے کیوں بولایا تھا اپنے پیغمبر کو بولایا تھا نا میراج کہا کے لیے لے نوریہو من آیاتنا تاکہ ان کو ہم اپنی نشانیاں تو دیکھلانے کے لیے بولایا تھا تو خوب ٹہلایا گیا سہر کرائی گئی تو جہنم کو بھی دکھلایا گیا جنت کو بھی دکھلایا گیا تو من جملہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ انس ابن مالک نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا پھر جنت کی سہر ہوتے ہوتے جبریل ہم کو ایک ہاؤس کے پاس لیا ہے وہ ہاؤس صاحب کیا غزب کا تھا دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا شہد سے زیادہ شیری اور وہ پانی کیا سمجھئے شربت کہہ لیے اس کو ہے تو میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تھنڈا بالکل برف سے زیادہ تو میں نے کہا جبریل ہمیں یہ کیا ہے تو جبریل کہنے لگے ہے رسول اللہ یہی تو کاؤسر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو اب چونکہ یہ حدیث موجود ہے اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ کاؤسر سے مراد ہاؤس ہے یہ ہو گئی بات ہم نے کیا کہا کہ جو اوریجنل معنی ہے وہ فنہ نہیں ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں تمہارا نہیں ہے جس کا بھی اس کا قید بند کر لیں سلوات بر محمد جو اوریجنل معنی ہے وہ فنہ نہیں ہوں گے اوریجنل معنی کیا ہے کسرت کے تو ہاؤس کو اگر مراد لیا جائے کاؤسر سے تو اس میں کسرت کہاں ہے اس کا بھی جواب دیا انہوں نے فغر الدین نے راضی فرماتے ہیں کہ چونکہ جنت میں جتنی نہریں نکلی ہیں وہ سب اسی ہاؤس سے نکلی ہیں تو چونکہ انہار کی کسرت ہے اس لیے اس ہاؤس کو ہاؤسے کاؤسر کہا جاتا ہے یہ ہوا ایک قول دوسرا قول اسی سے ملتا جلتا ہے انہوں نے کہا کہ کاؤسر سے مراد نہر ہے تو اب نہر کیوں کہا اس لیے کہ اول و آخرین کی ساری پبلک پانی پینے کے چکر میں نہر کے کنارے جمع ہوگی چونکہ پبلک کی کسرت ہوگی اس لیے اس نہر کو بھی نہریں کاؤسر کہہ دیا گیا دو قول ہو گیا تیسرا قول کاؤسر سے مراد علماء امتیں یہ بہت غزب کا ہے سلوات برمحمد بھائی سنیے کاؤسر سے مراد علماء امت میں نے کہا سر آپ نے جب ہاؤس کہا تو دلیل پیش کی نا یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کہ کاؤسر سے مراد علماء تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی ہے کہ حضرت نے اسی سے اندازہ کی حدیث سننی شیئے دونوں میں آپ کے اصول کافیم بھی یہ حدیث ہے کیا تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی کہ حضرت فرماتے ہیں علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے معنی دہم مثلہ ہیں تو آپ ظاہر سے باتے کتنی امت میں علماء کی کسرت ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی جان کی قسم کھا لی وَلَعَمْرِي میری جانی قسم یہ تو سب سے بڑا خیر ہے جو اللہ نے امت پیغمبر میں جو ہے وہ دیا کسرت سے علماء پیدا کی ہے تو اب اس روایت کے اعتبار سے فخر الدین صاحب کیا کہتے ہیں کہ کوسر سے مراد علماء اب ترجمہ کیا ہوگا اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ ہم نے آپ کو حوز اتا کیا اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ ہم نے آپ کو نہر اتا کی اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ ہم نے آپ کی امت میں کسرت سے علماء پیدا کیے یہ تین ہوں اچھا واقعی ایک سے ایک علماء گزرے ہیں ہمارے ہم کہ جن کو کہا جا لطیفہ سن لی ایک لطیفہ سن لیجی آپ تھوڑا فریش ہو جائے گا ادمی صلوات برمحمت تو مرہوم مدرس افغانی رحمت اللہ علی بڑی سیڈیاں کیا تھی تب کیسٹے چلتی بڑی کیسٹے سنی تو وہ اپنے درس میں وہ لطیفہ بھی چھوڑا کرتے تھے تو کسی درس میں انہوں نے نقل فرمایا مرہوم مدرس افغانی نے کہ نام سنا ہوگا آپ نے اہام مقدس اردبیلی کا کہ اہام مقدس اردبیلی نے ایک دن خواب میں دیکھا رسول اللہ کو اور حضرت موسیٰ کو تو موسیٰ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہے نا تو موسیٰ نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ کیا خاص بات ہے آپ کے امت کے علماء میں جو آپ نے ان کو ہمارے برابر قرار دے دیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ایک عالم ہماری امت کا ہے بات کر لیجئے آپ سمجھ میں آ جائے گا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا بھئی بات کر لیجئے تو جناب موسیٰ نے کہا کیا نام ہے آپ کا تو یہ شروع ہو گئے میرا نام احمد ہے میرے باپ کا نام ابو ذر ہے میں اردبیل کا رہنے والا ہوں کیا 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 بھائی صاحب میں نے آپ کا نام پوچھا ہے آئیٹریس تھوڑی پوچھا ہے تو مقدس کہنے لے کہ صاحب آپ تو اتناس نہیں کر سکتے کیوں کہ آپ سے بھی تو اللہ میں نے اتی پوچھا تھا ماتل کا بھی یمین ہے کہ یا موسیٰ موسیٰ تمہیں ہاتھ میں کیا آپ کہہ دیتے ڈنڈا ہے اسا ہے سوٹا ہے آپ بھی اتی لمبا یہ میرا عصا ہے اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اس سے پتے توڑتا ہوں اس سے بکریاں ہکاتا ہوں آپ بھی تی ایک سوال کہتا جوال کہ اللہ میں تم سمجھے نہیں میں اللہ سے بات کر رہا تھا جتی دیر بات کرتا میرے لئے شرف ہے کہ تو آپ کیوں بھول رہے ہیں میں نبی اللہ سے بات کر رہا ہوں سلوات بر محمد وعا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کی بڑی خدمات ہیں بڑی زہمات ہیں سمجھ گئے آپ رضوان اللہ علیہ رات دی میں نے پڑھا وہاں کلب سادس آگے مجلس تھی وسیقہ میں اس واقعے کو وہاں بھی کوٹ کیا واقعی ان لوگوں نے زہمتیں اٹھائی ہیں اب آپ لوگوں کے ساتھ گڑھوڑ کیا ہے نا ہم جیسے ٹوٹپوچیوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں بزرگ بھی آئی سے ہی رہے ہوں گے ہم لوگ تو طالب علم کہنے کے لائق نہیں علم کہنا تو دور کی بات ہے میں ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں واقعی کیا زہمات بڑھ اللہ میں یہ ہلی کے زمانے میں شیعوں کے خلاف کوئی کتاب لکھ دی گئی اب ان کو خبر ملی یار کتاب ملے کہ اسے یہ درد قومی اس کا نام ہے کتاب ملے کہ اسے کہلے وہ کسی ایک دیتا ہی نہیں تو یہ صاحب چلے گئے عام آدمی کے اس میں سر آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آجائی ہے اب لگ گئے آپ حقہ پانی شروع کر دیا اتنی خدمت کی کہ استاد کو بڑا اعتبار ہو گیا ایک دن کہنے لگے سنا استاد آپ نے شیعوں کے خلاف بڑی زبردست کتاب لکھ کی ہے کہا ہاں کہا استاد دیکھ سکتا ہوں کہا لے جاؤ تم تو اپنے ہو گئی خاص چاہتے لگا گھر لے جاؤں اتمنہ سے کہا ایک رات کہا ٹھیک ہے صبح لیا ہوں کہا لے جاؤں صبح لیا نہ اب آکے انہوں نے جو اسی دو چار پہ باپ باپ میں زندہ ہوں میری قوم پر یہ تحمتیں مجھ پر اس کا جواب واجب ہے پڑھ ڈالوں کچھ بات یاد رہے گی کچھ بھول جاؤں گا تو بہتر ہے بھئیہ جو ہے وہ رات بھر میں لکھ ڈالو کہ جتنے لوگ کتاب پڑھ لے کہ شوقین ہیں نا کسی ٹیبلٹ سے نید نہ آتی ہو کتاب پڑھئے نید آنا شروع ہو جاتی ہے چھے جائے کہ ان کو بیٹھ کے لکھنا ہے وچاروں کو لیکن یہ ہے جذبہ دین کا اس سے بڑا خیر کیا ہوگا یہ ہے دین کا جذبہ پوری کتاب اتاریں گے کچھ دیر لکھا تب تھکان تو شروع ہوگی نا تب تک دیکھا کہ ایک آدمی زینہ سے اترتا ہوا ان کے پاس چلا آ رہا ہے اب اور ٹینشن لو یا آج ٹائم کے کمی اور آجی میں ایمان بھی آ گئے ہیں لیکن اب عرب کا اخلاق تو بہت سور وہ بھی علماء ہے اسے اللہ میں ہل لی جائے وہ جلدی سے ایک پیالی چاہے وائے رکھی انہوں نے اپنے گذاب پلیز نوش فرمائیے میں ذرا آج بڑی مصروفیت ہے معاف کیجئے گا تو آنے والے نے بڑے پیار سے کہا کہ تھکے لگ رہے ہو تم تو ایک کام کرو زیادہ دقیقت تم کو لاؤ ملک دیتا ہوں تھوڑا آرام کر لو سمجھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان بزرگوں نے بڑا کام کیا ہے ارے نہیں وہ ہم اپنے حساب سے لکھیں گے اور تھوڑا اشارے میں گلنے گا میں لکھوا لو تم سے بڑی یا نہ لکھیں تو کہو ایک چیز اور ہے اکثر آپ نے جو امام سے ملاقات کے قصے سنے ہوں گے تو اس میں ہر جگہ آپ کو ایک چیز کامن ملے گی ارے بات میں ارے یہ تو امام جب تک آئے ہیں تب تک آپ کے دماغ میں نہیں آئے گی بات یہ جانتے کیا ہے یہ جانتے کیا ہے اس پہ پوری بحث ہے ہمارے امام جو ہے ان کو اختیار ہے آپ کے فکر تک پہ تصرف کر سکتے ہیں آپ کے دماغ میں آنی نہیں پائے گی بات یہ لہذا یہ کامن چیز آپ نے ہر واقعے میں سنا ہوگا تو اب ان کے دماغ میں وہ تو تصوری نہیں ہے تصرف شاید ہو چکا پیس لے لو یار تم سے بڑی یا نہ لکھیں تو کہو ٹھیک ہے آپ لکھئے اگر یہ ہے میں اس سے بڑی یا لکھ سکتا ہوں اس سے بڑی یا لکھ سکتا ہوں سو جاؤ اب جو تصرف ہے تو ماننا تو ہی ہے لیٹ گئے کتنا بڑا شرف ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں وہ بیٹے لکھ رہے ہیں معمولی چیز ہے یہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ صُبُّ لَنَا قرآن نے وعدہ کیا ہے جو ہمارے لئے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لئے راستہ بنا دیتے ہیں سہمتیں تو آئیں گے لیکن آخر کار راستہ ملے گا کہل لگا زعب صبح کو آنکھ کھلی تو بہت کھلا رباب رہا بیار کس کے بہکائے ہمیں آگئے بتاؤ صبح ہو گئی کتاب واپس کرنا کونٹے او چلے گئے آخر میں پہنچے تو دیکھا وہاں باقاعدہ سگنیچر موجود ہے حررہو حجت ابن الحسن تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک سے ایک علماء گزرے ہیں اور ان کا وجود واقعا خیر کثیر ہے لیکن یہ کہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں ساری عظمت کے باوجود کہ کاؤسر سے مراد یہ لوگ ہیں بحث یہاں ہے سلوات درمہ کئی سے کہہ دیں گے ہم اس سے انکار تھوڑی کر رہے ہیں کہ واقعا ہمارے علماء کا وجود مبارک خیر کثیر ہے امت کے لئے انہوں نے امت کو نجانے کتنے محلقوں سے بچایا ہے لیکن یہ کہ کاؤسر سے مراد یہ علماء ہے یہ کیسے ہے لیکن ابھی رکیے یہ خود ہی ہمارے بات کہہ دیں گے تو ہم ان سے جگڑا کیوں کریں یہ تین ہوئے گا چوتھے پہ کہتے ہیں قیلہ اب یہاں علماء بیٹھے معلوم ہے کہ قیلہ کا لفظ وہاں یوز ہوتا ہے جس قول میں ہلکا پن ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے ضعیف ہوتا ہے جس کا میں ترجمہ کر دوں آپ اندازہ کر لیں گے کہ کیا مطلب قیلہ اور کہا جاتا ہے کہ اولادو کہا سر سے مراد اولاد تو پوچھنے کا حق ہے کہ نہیں ہے کہ سر آپ نے ہاؤس کہا دلیل دی نہر کہا آپ نے بیان کیا علماء کہا آپ نے دلیل دی تو اولاد مراد ہے کہا سر سے اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس تو ان کی عین عبارت ابھی میں نقل کرتا ہوں آپ کو ایک ڈیڑھ منٹ ہمارے ساتھ آ جائیے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا مدینے سے کوئی بحث نہیں مکہ میں رسول اللہ کے کتی بیویاں تھی صرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کتنے بیٹے ان کے ہوئے ہیں نمبر ایک حضرت قاسم سب سے بڑے جس کی وجہ سے حضرت کی کنیت کیا ہے ابو القاسم طاہر طیب عبداللہ بعض کہتے ہیں کہ شاید طیب عبداللہ ایک ہی ہیں یا الگ الگ اگر ایک ہیں تو کم از کم مکہ میں جناب خدیجہ سے رسول اللہ کے تین بیٹے یا چار بیٹے لیکن یہ کنفورم ہے کہ عبداللہ سب سے چھوٹے تھے قاسم کا بھی انتقال ہو گیا طاہر کا بھی انتقال ہو گیا طیب سب سے چھوٹے جو عبداللہ تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا بچپنے میں اب جب عبداللہ کو دفن کر کے رسول اللہ پلٹ رہے تھے تو بنی امیہ کا ایک بدماش آدمی تھا جس کا نام تھا عاص ابن وائل بہن نہائیت بتتمیز آدمی تو اس نے جو ہے پیغمبر پر تنس کیا آہ ختم آخری لڑکا تھا عبداللہ وہ بھی مر گیا اب کوئی اولاد تو ان کے ہائی نہیں اب ان کا دین ختم اب کون چلائے گا دین اس نے تنز میں یہ بات کہی تھی ایک بر بھائی خدا کی لعنت اس ملعون کے اوپر لیکن ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب یہ کہ اتنی سمجھ تو ان کفار کو بھی تھی کہ اگر کوئی دین کو آگے بڑھا سکتا ہے تو اولاد ہی بڑھا سکتی ہے پبلک کے بس کی بات نہیں ہے جان دے کے بچانا سلوات برمحمد آہ تو اس نے تنز کیا یہ قصہ آپ کے ذہن میں رہے جناب فغر الدین رازی کہتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ کوسر سے مراد اولاد ہے دلیل دلیل کے طور پر یہی پیش کرتے ہیں اب ان کا جملہ یہ ہے فغر الدین رازی کا ہلکبیر میں کہتے ہیں کہ کیوں ہم نے کہا کوسر سے مراد اولاد کہتے ہیں اس لیے کہ انما خوب توجہ کی ہے انما نزلت ہاظہ سورہ اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے ردن اس کے جواب میں کہ من آبہو علیہ السلام بے عدم الاؤلاد جس نے رسول اللہ کو اولاد نہ ہونے کا تانہ دیا تھا تو جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اولاد نہ ہونے کے تانے کے جواب جواب تو عقل کیا کہتی کاؤسر سے مراد اولاد نہیں تو اور کیا ہے ورنہ جواب کیسے ہو صلوات برمحمد وعال اس کے بعد جملہ سنیئے شاید شیعہ اتھا بڑی جملہ نہ لکھ پائے پہلا والا تو ہلکا لیکن دوسرے والے غور کیجئے اس کے بعد کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ذرا غور تو کرو انظر کم قتل من اہل بیت دیکھو تو کہ تاریخ میں کتنا قتل کیا گیا اہل بیت کو اہل بیت سے مراد یہ امام لوگ نہیں ہیں اہل بیت سے مراد اولاد رسول سیدوں کی بات ہے اس لئے ان کے نظریہ میں فرق اہل بیت کا انما نزلت ہاذہ سور رد على من عاب علیہ السلام بعدم الاولاد اس لئے کوثر سے مراد اولاد ہے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس کمبخت کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا تانہ دیا تھا اسی بنا پر غور تو کرو کہ کم قتل من اہل بیت کتنا مارا گیا قتل کیا گیا اولاد رسول کو ثم العالم ممتل ان من ہم اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے یہ کس کا جملہ ہے فخر الدین رازی کا یہ ہلکہ ہے اس کے بعد والا شاید شیعہ اتنی جسارت نہ پاتا اتنی بولی نہ کہہ پاتا ساری کائنات چھلک رہی ہے اولاد پیغمبر سے وَلَمْ يَبْقَى مِن بَنِ عُمَيَّةِ آَحَدُن یُعْبَ عُبِح اور آج ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس پر اشارہ کر کے کہ سکو یہ بنی عُمَيَّةِ نسل کا ہے صلوات وَرْمَحَمَّد وَعَلِم یعا سبن وَائِل وُسِ بنی عُمَيَّةِ آج کوئی نہیں ہے لیکن اولاد رسول آپ لوگوں کو اتت تجربہ نہیں ہے جتا مجھ کو ہے خیر میری عقاد ہی لیکن جتہ میں اب تو بہت سڑکے ان کے آج سے بیس سال پہلے آج سے دیات میں گئے ہیں کہ رکشے کا راستہ نہیں چلے جا رہے ہیں صاحب ہلتے بلڈلتے محلوم گا صاحب پورا جنگل بیابان ٹاپو ایک زمید آرہ ایک گھر ہے کھل کی اولاد کو پہنچائے گا نہیں اس کے بعد ان کا ایک نکتہ اور ہے بڑا زبردست نکتہ انہی کا اسی کے دو تین پیج آگے لکھتے ہیں قرآن نے کیا کہا ہم نے آپ کو عطا کیا جناب فغر الدین راضی کہتے ہیں بھئی عطا کی دو قسمیں ہیں ایک عطا وہ ہے جس کا بدلہ لے لیا جائے ایک عطا وہ ہے جس کا عواز نہ لیا جائے اسی لئے عطا کی دو قسمیں ہیں ایک عطا بل عواز اور ایک عطا بلا عواز مثلا مثال کے طور پر نجم البھائی کو آپ لوگ جانتے ہی ہیں مومن آدمی ہیں بتائی کا تقاضی ایک دن کہنے لگے کہ ہمیں یہ کیا آتے ہو جھوٹی موٹی لے کر گنار قائدے کی گاڑی لو تو ہم نے کہا کہ ہماری تو ہی نہیں یہ ڈرائیور صاحب کی ہے ان کی وچاروں کی عوقات نہیں کی بیچ کے لے لیں اور میری بھی عوقات اتتی نہیں کہ میں دو چار لاکھین کی مدد کر دوں کتے کہ ملے گی بہرحال یہ غصے ہوئے یہ جو انپور کے باہر جائیے تو آپ کو ملے گی ایجنسی ماروطی والوں کی وہاں لے کی چلے گئے اس کو انہوں نے ٹرو وحلو میں دیا پچیس تس زیزار کیا ملے بقیہ ایک بہترین سویف ڈیزائر کہ جاؤ اب یہ انہوں نے عطا کر دیا ہم کو تو اب یہ کہی سکتے ہیں کہ وسیح حسن میں تم کو عطا کر رہا ہوں کیا ماروطی تو میں نے کہا کہ نجم البھائی یہ جو ماروطی عطا فرما رہے ہیں وجہ کہنا کچھ نہیں ہمارے والد ہیں ان کو فاتحہ پڑھ دینا اور فلا تاریخ کو مجلس ہے آ کے پڑھ دینا بات ختم ہو گئی ایک وجہ تو اب جو انہوں نے ماروطی عطا کی عوض لیا کے نہیں لیا لے لیا نا تو یہ ہوا عطا بیل عوض ایک یا ایک نئی صاحب جنسی سے نکلے تو میں نے کہا یہ خیریت تو کہنا میں جاؤ مجلس پڑھو مولا کے نام پر زحمت نہیں ہوگی گرمی میں ایسی چلے جاڑے راق عطا کرے گا وہ جنت کی سہر کریں گے تو انہوں نے عطا کر دیا مگر مجھ سے عوض عجل لاکھ آدمی عطا کرے اللہ کے لئے کہیں نہ کہیں اندر سے بشر ہے نا وہ رہتا ہے کہ 8 لاکھ کی ماروطی دلائی کچھ تو لحاظ کریں گے سمجھ آپ تو انہوں نے تین چار مہینے کے بعد ایک دن فون کیا کہ کس سے نہیں پڑھ پائے آپ برسی پڑھ دیجئے اب میں کہاں جاؤں بتائیے میں نے نہایت شرافت کے ساتھ کہہ دیا کہ نجم البھائی معاف کیجئے کہ میرا ساتھ آٹھ مہینے پرانا وعدہ ہے میں نہیں پڑھ پاؤں گا اب ان کو آ گیا غصہ یہ میں مثال دے رہا بھو شریف آدمی ہیں بتاؤ میں نے ہاتھ لاکی گالی دیتی ذرا سا ان کو لحاظ نہیں یہ تصور کب پیدا ہوا کہ اس کا مطلب یہ کہ شروعی سے اللہ نہیں تھا تمہارے درمیان ورنہ یہ بات ہی نہ آتی کہ میں نے دیا ہے آپ ایسا کیجئے گالی بھیجوا دیجئے تو سوال یہاں یہ ہے کہ کیا یہ اپنی عطا واپس لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے مسئلہ یہاں مشیعہ مسئلہ نہیں بیان کرنا جا رہا ہوں فغر الدین رازی کہتے ہیں کہ عطا کی دو قسمیں ایک ایک عوض نہیں لیا گیا ان کے چار مسلح ہیں چار بڑے امام ہیں احمد ابن حنبل احمد ابن ادریس شافعی انیس ابن مالک اور امام اعظم فغر الدین رازی کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتوہ یہ ہے مجھے نہیں معلوم میں نے جو پڑا اس نے کہہ رہا ہوں کہ اگر عطا کا عوض نہیں لیا گیا تو عطا کرنے والا جب چاہے اپنی عطا کو واپس لے سکتا ہے اگر کوئی بدلہ نہیں لیا انہوں نے تو ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق جب چاہیں ڈاٹ کے معروضی واپس لے سکتے ہیں لیکن جناب ابو حنیفہ کہتے ہیں لیکن اگر عوض لے لیا فاتحہ پڑوا چکے تو اب ان کو واپس لینے کا حق یہ فتوہ لکھنے کے بعد فخر الدین راضی نے سوال اٹھایا کہ اللہ نے پیغمبر کو عطا کیا کاؤسر کاؤسر کا مطلب اولاد پھر کہتے ہیں اللہ نے اس عطا کا عوض لیا کہ نہیں لیا کہ اگر اللہ نے عوض نہیں لیا تو خدا جب چاہے اولاد پیغمبر کو اس دنیا سے مٹا دے ایک سید کائنات میں باقی نہ رہے کوئی مہیٹر نہیں لیکن اللہ نے اگر عوض لے لیا تو قیامت آ جائے گی اولاد رسول مٹ نہیں سکتی کہتے ہیں اب کیسے پتا چلے کہ انہ آتینا کل کوسر یہ کسرت نسل عطا کی عوض لیا کہ نہیں کہ میں اگلی آیت پڑھو خدا نے کا فصل لے لے رب ہم نے کوسر دیا آپ نماز پڑھئے قربانی دیجئے اب جہ کہتے ہیں فقر الدین جب خدا عوض لے چکا تو قیامت آ جائے گی اولاد رسول ختم نہیں ہو سکتی سلوات برمحمد و حال اب یہاں سے دو راستے ہیں مجلس کے اگر انوان مجلس کا سادات اور ان کی عظمت اور ان کی اہمیت ہو تو بہترین ٹریک نکل گیا ہے یہاں سے ہم چل سکتے ہیں لیکن ہمارا موضوع سادات نہیں ہے مادر سادات ہے لہٰذا ہم اب اس پٹری پر پھر آتے ہیں تو ایک بات شیعوں کے لئے ہم نے پہلے ہی کہی دیا تھا ایک بزرگوار ہے آپ کے شیعوں میں پہلے تو بہت ایرانی چینل تھا ہلکا اثر پہ بڑے ان کے دروس آتے تھے اب آج کل نہیں آرہا ہے لیکن دیکھتا بہت بیالیس منٹ سے ہم آپ کو بیقوف بنا بنا کے یہاں تک لے آئے کہ کوسر سے مراد اولاد ہیں جناب وہ فرماتے ہیں ان کا نام کمال حیدری ہے وہ کہتے ہیں بیالیس منٹ سے پبلک کو بیقوف بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی پہلی آیت اور آخری آیت جو کانٹینویشن نے پڑھ لو خود ہی سمجھ میں آ جائے تھا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ پہلی دوسری پڑھ لو ویسے یہ فرماتے ہیں پہلی اور لاست والی ملا کے پڑھ لو کانٹینویشن میں بلا رکھے جاہل سے جاہل آدمی کہ دے گا بحث کی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ پہلیس منٹ پبلک کا تم نے برباد کیا ہے پہلی آیت ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا اور آخری آیت کیا ہیں پڑھئے ہم نے آپ کو تو کوسر دیا دشمن بے اولادہ ہے کیا مطلب ہوا دشمن بے اولادہ ہے ہم نے کوسر دیا تو عقلی بادہ جاہل آدمی میں کہہ دے گا دشمن بے اولادہ آپ کو قسرت اولاد بحث کی ضرورت نہیں تو یہاں تک تو تیہ ہو گیا سننی شیعہ ملا کر کہ کوسر سے مراد اولاد پیغمبر اب آگے چلیے اور محدود کیجئے تو ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ مکہ میں پیغمبر کے کوئی بیٹا زندہ بچائی نہیں شادی تک کہ نوبتی نہیں آئی تو نسل چلنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا مدینہ آئی تو ایک فرزند پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم امام حسین علیہ السلام کی ایج گروپ تھے تو وہ ان کا انتقال ہو گیا وہ ابھی دفن تو یہ بھی متفق ہے کہ شیعہ سننی سب کہا رسول اللہ کی نسل بیٹوں سے تو چلی نہیں اب کیا بچا بیٹیاں بیٹی نہیں بیٹیاں یہاں صاحب بڑا ہنگامہ ہے میرا موضوع وہ نہیں ہے میرا نظریہ یہ ہے اس کو سن لیے نہیں کہ رسول اللہ کے ایک بیٹی حضرت صدیقہ طاہرہ میرا نظریہ یہ ہے لیکن ہے دوسرے فرقے کہتے ہیں پیغمبر کے چار بیٹیاں ادنام بھی کلسوم اور رقیہ سب سے چھوٹی جناب فاطمہ چار بیٹیاں ہیں تو اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے کہ ایک ہیں کہ چار ہیں حالانکہ ہائے ایک اور اس کی واحد وجہ یہ ہے ایک منٹ میں سن لیجیے تاکہ تشنا رہ جائے ورنہ یہ تو پوری ایک مجلس کی بحث ہے کہ ایک بیٹی ہے کی چار بیٹی ہے جب واقعی موڈ ہو کسی کا سننے گاڑی ہو جائے گی بات تو یہ اصل میں جو بزرگوں کا ہمارے باز کا فرمانا ہے کہ یہ زینب و کلسوم و رقیہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے آئے اور وہ جو زنورین کہہ جاتے ہیں دو ایک بہنیں جو ایک ہی آدمی سے بھی آ دی گئی تھی ہیں کہ بات دیگرے تو وہ بھی وہا ہے ایسا نہیں ہے اور تیسرے یہ کہ جناب فاطمہ کی وسیعت جب پڑھئے گا تو اس میں ایک جگہ بھی لے گا کہ میرے بعد آپ امامہ سے شادی کر لیجئے گا انہی میں سے ایک کی بیٹی کے نام امامہ بھی ہے آپ امامہ سے شادی کے میرے بچوں کے لئے بڑی مہربان ہوگی تو آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے کہ آپ کے یہاں بھی ہے سوال اس بات کا ہے کہ یہ واقعی بیٹیاں ہیں تو وہ جب چار بیٹے اور چار بیٹیاں یہ آٹھ کا جب کلکولیشن کرنے بیٹھیے گا تو خود ہی بات واضح ہو جائے گی ہموں کو اس میں پڑھنا نہیں ہے یہ آٹھ کا جب کلکولیشن کریں گے اور سب کا ایج نکالیں گے آپ اور سب کے فاصلے کہ گاڑی بات ہو جائے گی تو جو ہمارے علماء فرماتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس میں چکر یہ ہے کہ یہ تینوں تھی تو لیکن یہ حضرت خدیجہ کی بھانجیاں تھی بیٹیاں نہیں تھی نہ پیسے کی کمی ہے نہ قلب میں مہربانی کی کمی ہے تو خالہ اممہ نے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا پھر خالہ اممہ کی شادی ہو گئی خالہ اممہ جو آئیں تو تین بھانجیوں کو ساتھ لے کے آئیں تو اب رسول اللہ کیا ہوئے ان کے تینوں کے خالو اببہ ہو گئے پیغمبر جو عام بچوں کے مہربانی کی بات کر رہے ہیں وہ بھلا خدیجہ کی بھانجیوں پر توجہ اور مہربانی کیوں نہ کرتے اتنا پیار دیا کہ تھے تو خالو اببہ لیکن کچھ دن پیار ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ خالو نکل گیا اببہ رہ گیا صلوات برمحمد معاملہ یہ ہے لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے سلم نہ سلم نہ ہم لوگ کے جب وہ بحث پڑھائی آتی جھگڑے والی انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کا بڑا مزہ آتا اس میں ہے حصول وغیرہ میں تو وہاں ایک لفظ ہوتا سلم نہ ومہ تنظل چلیے صاحب آپ کی مان لی میں مانا کی چار بیٹیاں ہیں ہماری موضوع ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کی ایک بیٹی ہے کی چار بیٹی ہمارا موضوع نسل کس سے چلی ہمارا موضوع سلم نہ کے پیغمبر کے چار بیٹی ہیں یہ تین بیٹیاں رسول اللہ کی زندگی میں مر گئی کہ زندہ تھیں سؤال بولیے دو آپشن ہے آپ کے پاس آپ کہیں گے کہ مر گئی زندہ تھیں چلی آپ کہیں گے کہ زندہ تھیں اگر زندہ تھیں تو حضرت کی عدالت پر حرف آتا ہے کہ بیٹی آپ کے چار چار فدق دیں گے ایک کو کہ نائنصافی کی بات ہے نہیں آپ اگر یہ کیجئے تو آپ پر لوگ انگلی اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے اچھا چلیئے صاحب کہیئے کہ انتقال ہو گیا تھا تو جب انتقال ہو گیا تو بچے تو محجوب ہو گئے لہذا قانون تو نہیں مل سکتا ہے نا لیکن رسول اللہ کی حدیث ہے سب سے بڑی گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک ہو رہا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو جتے بال آ جائیں گے اتی نیکی ہاں لکھی جائیں گی تو رسول اللہ اتت سب تو بچاری محجوب ہو گئیں بچے ہیں ان کے تو ذرا ان کا بھی سمجھ لینا کوئی وسیعت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئے ورنہ بھلا پیغمبر وسیعت نہ کرتے اول تو ان کی بیٹیا ہی نہیں تھی اور اگر تھی تو یہ ہونا چاہیے نا تو اس کا مطلب ہوتی بھی تو ان کی اولاد رسول اللہ کی اولاد نہ کہلاتی اس کے دلائل الگ جائیں گے آج موقع نہیں ہے کیوں اس لئے اس کے لئے ایک الگ دلیل موجود ہے کہ اگر ان کے اولاد ہیں بھی تو قرآن کہتا ہے یہ آپ کی نسل نہیں ہے یہ جس باپ کی بیٹی ہیں بیٹے ہیں یہ ان کی نسل ہے آپ کی نسل نہیں ہے کہ یہ کہاں سے کہاں تم نے ہم نے کہاں اگر یہ بھی مانی جاتے تو جب قرآن نے کہاں اب نہ آنا واب نہ آکم اپنے بیٹوں کو لے آؤ تو پیغمبر حسنہ ان کے ساتھ انہیں بھی لے جاتے سلوہ درمہ تو نہیں قرآن نے بھی کہ دیا کہ تو آپ کون بچی صرف اور صرف فاطمہ زہرہ تو پیغمبر کی نسل کس سے چلی بولیے فاطمہ زہرہ سے قرآن نے کیا کہا ہم نے آپ کو کیا آتا کیا کو سر آتا کیا کو سر سے مراد کسرت نسل آتا کی کسرت اولاد آتا کی اولاد چلی کس سے فاطمہ زہرہ سے تو اب پچاس منٹ کے بعد انہ اعتینا کل کو سر کا سیدھا مطلب ہوگا کہ یہ سورہ صرف اور صرف فاطمہ زہرہ کی آجا قرآن کے جو ہے وہ اپنا بڑا لطف ہے کر آدمی اس میں گوسے نا تو بڑا مزا آتا ہے قرآن میں ایک جگہ ہے مبشر بھائی دھو سہارا دیئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ هَا فَتَرْضَع ترجمہ کیا ہوگا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَع آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں کارِ خیر کرتے ہیں غریب کی مدد ہم لوگ کرتے ہیں یہ تگو دو کاہے کے لئے کرتے ہیں پروردگار راضی ہو جائے ساری تگو دو ہماری دنیا کی کیا ہے کہ پروردگار کیا ہو ہم سے راضی ہو جائے اور مولا بھی کہتے ہیں کہ بہت ٹیڑا کام بھی نہیں ہے اپنے کو تھوڑا درست کر لو اس کے لئے تو مولا کہتے ہیں یا سریع الرضا اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی تو زندگی بھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور مر گئے تو پبلک ہمارے لئے دعا کرتی ہے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے رسول اللہ کیا ہے قرآن کہتا ان قریب ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں دنیا چکر میں ہے کچھ ایسا کر دیں کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ اس چکر میں ہے کہ کیا دے دیں کہ میرا نبی راضی ہو جائے ہے نا میں وہ عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں کیا عطا کیا خدا نے کہ انہا آتینا کل کوسر ہم نے کوسر عطا کیا کوسر میں کون آیا کہ فاطمہ فاطمہ وہ ہیں کہ جن کو عطا کر کے اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے ساری دنیا چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے اللہ نے فاطمہ کو عطا کیا تاکہ میرا تو جب خدا اب رک جائیے ایک جملہ جب خدا فاطمہ کو ذریعہ بنا رہا ہے کہ ان کے وسیلے سے میرا حبیب راضی ہو جائے تو خود خدا بغیر فاطمہ کے تو کسی سے راضی نہیں ہوگا اب سمجھے اس حدیث کا مطلب جہاں پیغمبر نے فرمایا اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے سلوہ در محمد و آ وہ ذاتِ گرامی ہے حضرتِ صدیقِ طاہرہ کی لاکھ نمازیں پڑھو لاکھ روزیں رکھو لاکھ عبادت کرو جب تک صدیقِ طاہرہ راضی نہیں ہے تب تک اللہ راضی اور جس سے خدا راضی نہ ہو کیا فائدہ اس کی نماز کا کیا فائدہ اس کے روزے کا ہے نا مہینہ بی بی کی شہادت کہا گیا اور آپ لوگ جون پور کے لوگ قابلِ تعریف ہیں الحمدللہ کئی سال سے تو میں ہی آتا ہوں شہزادی کی عزا بڑے احتمام سے یہاں منائی جاتی ہے خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے اور کوشش کیسے آشور کے دن ہزار مجبوری ہو چھٹی لیتے ہیں کی نہیں لیتے ہیں ہم لوگ بولی ہے کیوں سر چاہے جتی بڑی نوکری چلی جائے مگر شیعہ آشور کے دن کام پر ہے نا فاطمہ کی شہادت کم نہیں ہے لہٰذا کوشش کیجئے آپ کی جو مجلسیں آئیں انشاءاللہ چھٹی لے کے سہی آشور کی طرح صدیقہ اس لیے کہ وہ راضی تو خدا راضی وہ خوش تو خدا خوش بس چند جملے اس لیے کہ فاطمہ اللہ اکبر دو چار جملے مسائب کے اور ختم دعا ظاہر سے باتیں بھی شہادت نہیں شوریو کے دو چار جملے پڑھ دیتا ہوں مومیر المومنین آئے یہ قرآن ہے میں نے اس کو اکٹھا کر دیا ہے کب نازل ہوا کہاں نازل ہوا کس کے بارے میں نازل ہوا سمجھدار بہت تھا اس نے کہا علی ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ انف ہے ہم کو تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے چلے آئے مولا وہ پہنچا دروار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو علی پبلک میں قرآن پیش کریں چل چکی سرکار کیا کریں کہ بھلاو بیعت لو ابھی تو کئی لوگ نام ہے باقاعدہ تاریخ میں یہی سب لوگ آ کر کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے وہاں سے بھیجا ایک مردود کو جس کا نام تھا قنفذ اس نے آکے دروازہ کھٹ کھٹایا بی بی آئیں کیا بات ہے کہاں علی کو وہ تو نہیں جائیں گے یہ واپس آ گیا مسجد میں جو لوگ بیٹھے تھے کیا ہوا میں کہ اللہ گئے تھے علی تو آئے نہیں دروازے پر فاطمہ آئے انہوں نے کہا کہ وہ علی تو نہیں چاہیں گے جانتے اس ملعون نے کیا کہا ایک شخص نے مالی وللمرہ ہم سے عورتوں سے کیا مطلب کیا لینا دینا ایک عورت کہنے بھی تم پلٹ آئے اس کمبخت کو نہیں پتا ہے کہ فاطمہ وہ ہے جس کے دروازے پر چھے مہینے تک رسول اللہ روز نماز کے وقت آتے تھے سلام کرتے تھے آئے تطہیر کی تلاوت فاطمہ عام خاتون ہے تو اب یہ ہوا کہ چلو جانے تو کل اس کو پھر سے دیکھا جائے گا اس لئے کہ دو پہر اوپر تک یہ ہوا پھر یہ واقعہ ہوتے ہوتے شام ہو گئی جو تاریخ کہتی وہ یہ کہ پھر دوسرے دن پری پلانڈ آئے اس لئے کہ یہ ان کو پتہ چل چکا تھا اب آج کے واقعے سے کہ بیعت میں بھی کہ یہ نہ کریں لہذا دوسرے دن پلانڈ کے ساتھ آئے آگ ساتھ میں ہے لکڑی ساتھ میں ہے پبلک ساتھ میں ہے خدا آپ لوگوں کی ان آوازوں پر رحمت نازل کریں انشاء اللہ کوشش کیجئے جتنا احتمام کر سکتے ہیں شہزادی کی مجلس کے لئے اس میں پیچھے بت اٹھئے انشاء اللہ آئے دقل باپ کیا دوسرے دن پھر بی بی آئیں کیا ہے علی کو نکالو علی نہیں آئیں گے ہم گھر میں آگ لگا دیں گے فرماتی ہیں کیا اس گھر کو آگ لگا دوگے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہی شخص جس نے کل کہتا نا مالی ولی المرآ وہی کہتا وعین ہوا کریں اور یہی نہیں کہ صرف کہا کہ ہوا کریں روایت کہتی ہے آگ لگا دی گئی جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا اس بہت سے لوگ ہیں جن کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے بی بی فاطمہ کا جن کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے صدیقہ طاہرہ کا وہ نہیں چیخیں گے اپنے ماں کے غم میں تو کون چیخے گا کون تن پے گا کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا بھئی تھکا مارا دروازہ اپنی جگہ سے اکڑا آن کے بی بی کے سینے پہ لگا جزاكم رب خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے اہل بیت کے انشاءاللہ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے آپ کو بتاؤں آپ کی ان آوازوں کے لیے یہ جو بلند ہو رہی ہیں سجدے کے عالم میں امام صادق علیہ السلام نے دعا کی ہے ایک دولانی دعا ہے امام کی سجدے میں آپ کے لیے اس میں ایک جملہ یہ ہے خدا ان چیخوں پر رحمت نازل کر جو ہمارے لیے بلند ہوتی دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا پان کے بی بی کے سینے پہ لگا پیچھے دیوار ہے سامنے دروازہ ہے کچھ دیر تک ان سب وں نے دروازے کو دبائے رکھا میں نے نہیں پڑھا ہے ایک بہت بزرگ عالم ہیں ان کا مرسیہ ہے اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے نہیں کہے گا شیر ان کے مرسیہ کا ایک شیر یہ ہے وَلَسْتُ عَدْرِ مَا قِسْتَ الْمِسْمَارِ سَلْصَدْرَحَ خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ مَا کیا بتاؤں قیل کا قصہ کیا ہے اس سینے سے پوچھو جس سینے میں اب کوئی پڑھ پائے گا کہ بی بی کو کتنی تکلیف ہوئی یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے یہاں دو روایتیں دونوں سنا دیتا ہوں گھر میں داخل ہو گئے جیسے بی بی درو دیوار کے بیچ سے نکل پائے آنکھ امیر المومنین کے سامنے سینہ سی پر ہو گئے ایک روایت کہتی یہی قنفز ملون اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا اس نے کوڑا فضا میں لہرایا اور اتنی زور کا کوڑا شہدادی کے بازو پر مارا ہے لپٹ گیا جو تاریخ کا جملہ ہے سنیں گے تاریخ 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 کا جملہ یہ جیسے لوگ بازو پر کالا تعویز باندھتے ہیں بازو بند ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ ہو گیا تھا ایک روایت میں یہ ہے کہ پھوڑا بن گیا تھا کہ دملج پھوڑا بن گیا تھا جو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا ایک صحابی ہے مولا کے سلیم ابن قیس تو یہ بعد میں یہ کیا نام ہے اس کا قنفز جس نے یہ کوڑا مارا یہ بعد میں دوسرے دور میں گورنر ہو گیا کہیں کا تو ایک وقت آیا دوسرے دور خلافت میں کہ گورنر کی آدھی پرپرٹی اچھالیس پرسن جو بھی وہ ضبط ہو رہی تھی سرکاری طور کے اوپر کہ آپ کے پاس یہ جمع کیجئے تو سب کی لے لی گئی کنفز کو نہیں چھڑا گیا کنفز کو ٹچ نہیں کیا کنفز کو نہیں لیا گیا تو سلائم کہتے میں نے جیسے ہی کہا مولا لگے رونے یاد آگیا نا سلائم کہ نہیں ذہن میں آئی مولا کیا اس پر اللہ تم کو نہیں پتا ہے کہ یہ نرمی کیوں کی گئی ہے یہ اس کوڑے کا شکرانہ ہے یہ ایک روایت اور مجلس تمام جیسے درو دیوار سے نہیں پڑھنے کے خدا کی قسم یہ جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں پڑھنے لائق نہیں ہے آپ کا دل بہت دکھ سکتا ہے لیکن امام نے چھٹے امام نے اجازت بھی دی ہیں بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے ورنہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے جیسے ہی درو دیوار سے نکل پائیں آ کر کے شہزادی امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں کہتے ہیں اتنے میں اس شخص نے تلوار نکال لی ارے کس کے لیے تلوار لبی کی بیٹی کے لیے کہتے ہیں تلوار کے دستے سے اتنی زور سے فاطمہ کے شکم مبارک پر ضرب لگائی کہ بی بی کی چھیک نکل پڑی یا فزہ تو خودی نہیں لقد سختت ما فی آش فزہ مجھے سارا دے دو فزہ میرا میرا بچہ مر گئے ادر سے مولا چیخ یا فزہ تو ادرکی مولا تکی اے فزہ ارے دو اپنی بی بی کی خبر موسیقی میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دو رہیے اللہ صل علی محمد و آل محمد اللہ صل علی محمد وآل محمد اللہ صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ویلی ویوم الدین یاکا نعبد ویاکا نستعین احباد صرات المستقیم صرات الذین نعمت عليهم غیر المغذوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو والأحاد كذلك اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم اللہم سل على محمد وآل محمد اللہم سل على محمد وآل محمد اللہم سل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم وحشرنا معاہم پرورد یارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس ذکر صدق طاہرہ کا ثواب مرہوم سید حسین حیدر ابن سید تبارک حسین اور تبارک حسین مرہوم ابن تفضل حسین مرہوم کی روحوں تک پہنچا دیں ان کے گناہوں کو بخش دیں جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کرونا پھر پھیلنا شروع ہو گیا ہے میں کہاں کہاں گھومتا ہوں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تو اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے مجھ سے مسافحے سے گریس فرمائیں مجھ سے پہلے بھی عرض کرنے کے لیے زیادہ